السلام علیکم دوستو ڈیلی سرویگرز میں خوش آمدیر آج ہم نے بیکس ایڈ میں کوئی مطلع آ جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ اگر ہم بیکس ایڈ کر لیتے ہیں اس میں یا تو آپشن آ جاتا ہے نو سلوشن یا کوئی دسٹنس میں زیادہ پرک دیتا ہے تو اس کے اس کو آج ڈسکس کریں گے اس کے لیے ریسکشن کرنا ہے ہم نے دو پوائنٹ میں نے پرزی رکھی ہوئے ہیں اور اس پہ اسی پوائنٹوں کو میں اولٹ ڈال کے دیکھیں گے کیا آپشن دیتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو دو پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں آپ کو نام کا پتہ نہیں ہے کہ کون سے والا ہے کونسا نمبر ہے اسی لیت سے آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوائنٹ غلط ہو جائے تو اس کو کیا کریں گے تو پہلے پوائنٹ پہ ساتھ سے پہلے تو ہم جائیں گے مینیو پہ مینیو میں جا کے اور یہ ٹوٹل سٹیشن ہے سوک کیا سیٹ پائر ڈبل 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 ڈیرو جو ہیں یہ ٹوٹل سٹیشن ہے یہ سیٹ پائپ ڈیرو ایکس ٹھیک ہے تو اس کے لیے اسکیپ کا بٹن اور مینیو میں اور پھر آگے ڈیسیکشن میں ڈیسیکشن کو انٹر کریں گے ڈیسیکشن کو انٹر کرنے کے بعد ڈی انزیٹ نارڈ یسٹ نارڈ ڈیلیویشن اور پہلے پوائنٹ پہ سیٹ کر کے اپزارڈ کریں گے ٹھیک ہے میں توڑا ویڈیو فیوز کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کو سائٹ کر کے ڈیسیکشن کے لیے تیار کریں گے تو ابھی یہ میں نے پہلے پوائنٹ پہ سٹ کیا اور میں نے اندر ڈیسٹنس لگایا ڈیسیکشن کے لیے ڈیسیکشن کو میں نے رات ہائٹ زیرو رکھا اور اس کو پہلے یس کیا ابھی اس میں میں پوائنٹ اس میں پہلے پوائنٹ ہے لیکن میں اس میں الٹا ڈالوں گا دو نمبر یہ پس پوائنٹ کے کوائنٹ کی جگہ دو نمبر کے انٹر کروں گا اور اس کو پھر نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کرنے کے بعد ابھی سیکنڈ پوائنٹ پہ سیکنڈ پوائنٹ پہ جا کے ابزارب کریں گے اور دیکھیں گے اس میں پھر پہلے پوائنٹ کی کوائنٹ ڈالیں گے دس رات سیکنڈ پہنٹ 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 یہ سیکنڈ پہ میں نے ڈالجٹ کیا ہے یہ سیکنڈ پہ میں نے ڈالجٹ کیا ہے ٹارگٹ کیا ابھی اس کو اپزارب کریں گے دسٹنس لگائیں گے رکھ نکار نہیں رکھا ہوا تھا سگنل آپ آ رہے تھے اس کو یس کریں گے اور ابھی ادھر ریڈ میں جا کے ہم نے یہ دو نمبر پوائنٹ ہے ہم نے کوارڈینٹ اولٹ ڈالنے ایک نمبر کے ڈال دینا تو ابھی اس کو کلکولیٹ کریں گے کلکولیٹ کے بعد اس نے دو ملی اور دو ملی کا پرک دیا لیکن یہ اولٹ ڈالیں تو ابھی ہم اس سائٹ پہ جو کام کریں گے وہ ادھر چلا جائے گا اور ادھر سائٹ پہ جو کام ہے وہ دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا ریکالکولیٹ بھی کر سکتے ہیں ری ایبزار بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ پوائنٹ لازٹ پوائنٹ اوکے کر دیتے ہیں یس کر دیتے ہیں ابھی ابھی یہ ری سیکشن تو ہو گیا لیکن یہ ہمارے کوارڈینٹ پولٹ بتائے گا مطلب جو اس سائٹ والا رائٹ سائٹ پہ میرے انہیں کے جو اس لائن سے رائٹ سائٹ پہ جائے گا وہ لپٹ سائٹ میں بتائے گا جو لپٹ سائٹ میں جائے گا وہ رائٹ سائٹ میں بتائے گا تو یہ بیک سائٹ تو ہو گیا ادھر اس نے ایرر بھی کم دکھایا لیکن یہ جو بیک سائٹ ہے یہ اولٹ ہو گیا تو یہ ایک طریقہ اس میں اس کے لئے آپ نے پھر کیا کرنا ہے چیک کرنے کے لئے آپ نے اسو میں جانا ہے اور اس اوڈیٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوائنٹ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے ابھی یہ مرے کو پتہ ہے یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کو ابزارب کریں گے تو یہ دیکھ لیں یہ مرے کوئی تین میٹر اور پینتالیس پور ڈیبل فائپ کا ایرر مطلب میٹر ڈسٹنس کا کہہ رہا ہے کہ میرے طرف آنے کا بول رہا ہے تو یہ غلط ہے اگر ہم صحیح بیک سائٹ کریں تو ادھر زیرو زیرو آنا چاہیے چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر ایک جگہ میں دوسری جو ہے اگر ایک پوائنٹ کے دوسری پوائنٹ مطلب سیم پوائنٹ کا اپس میں تبادلہ ہو جائے گا تو بیک سائٹ ہو جائے گی لیکن آپ کو سارا نقشہ جو ہے سارا جو قوارڈینئر سسٹم ہے وہ اولٹ کر دیتا ہے وہ رائٹ سائٹ والا لیفٹ سائٹ میں بتائے گا اچھا دوسری دوسری بات اگر آپ کو کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے نو سلوشن اگر آپ کے کوائنٹ غلط ہے تو آپ کو آ جائے گا نو سلوشن نو سلوشن جب آپ ایک پوائنٹ کے کوائنٹ ہو دوسرے پوائنٹ میں سے کوئی میٹر کا یا دس پندرہ بیس سنٹی کا دس سنٹی تک وہ نو سلوشن نہیں دے گا لیکن میٹروں میں اس طرح کے کوائنٹ میں وہ آپ کو ڈائریک بتا دے گا نو سلوشن اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ